کرائی ملال جرم کی کہانی خود کی زبانی اچھا تجھے نہیں پتا چلے گا تجھے تجھے نہیں پتا چلے گا تجھے کیا کیا ہے ایسے اشلیل میسیجز بھیجتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی میں نے کوئی میسیج نہیں بھیجا ہے اچھا تو تجھے اب یاد بھی نہیں یہ کیا ہے یہ یہ میں نے نہیں کیا ہے بھابی جی اچھا تجھے نہیں بھیجا ہے پڑھو کیا لکھا ہے آپ کا میں کوئی بھی کام کر دوں گا آپ کے سامان کا کیا آپ کا بھی بوجھ اٹھا دوں گا ایسے اشلیل میسیجز کرتے شرم کیسے نہیں آتی تمہیں کیا سوچ کے میسیج کیا تجھے یہ پڑھ میں نے یہ نہیں بھیجا ہے تجھے یاد دلاتی ہوں میں دو چپل پڑھیں گے نا تب یاد آئے گا تجھے لیکن میں نے بھیج رہی نہیں یہ میں صرف یہ تو صرف پریشاد ہے اگلی بار نا تُو حوالات میں ہوگا لوگ درتے ہوں گے تجھ سے میں نہیں درتی بہو کیا تماشا ہے یہ سب چلو گھر چلو ارے بھابی جی بس کیجئے بہت ہو گیا ارے دیور جی کھائیے نا ویسے بھی گھر پہ ٹیفن والا ہی کھانا کھاتے ہیں نا بھابی بہت اچھے سے پیٹ بھار گیا ٹھیک ٹھیک کھائیے ارے آ گئے یا اچھا ہو گیا ناس تا بنائے آلو کے پرنٹے بنائے کھا لیجیے ارے بہو تم سکول نہیں گئی کیا اتنے جلدی کیسے آ گئی بھابی کیا وہ آپ کی لڑائی ہوئی کسی سے لڑائی ہاں وہ کسی نے بتایا کہ ان کا جھگڑا ہوا ہے بہو کیا ہوا کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہاں سر پر پتی کا سایہ نہ ہو تو عورت کو اور بھی سملکے رہنا چاہیے سمجھاؤ اپنی بہو کو اس کو سہارا دینے کے بہانے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ پیٹھیے میں ناس تا لے کر آتی آپ پیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں 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 یہ لیجیے دوائی کھا لیجیے پوچھا تم نے یوگندر سے کب تک رہیں گے یہ دونوں یہاں پر میں کیسے پوچھوں گی آپ یہ پوچھ لیجیے نا ایک مہینہ پہلے جب آئے تھے تب تو کہہ رہا تھا کہ روی کی نئے نئے پوسٹنگ ہوئی ہے گھر ملتے ہی شپ کر جائیں گے اب بول رہا ہے کہ دو مہینے اور لگیں گے مجھے اس یوگندر کی نیت ٹھیک نہیں لگتی جتنا جلدی یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اتنا اچھا ہے چھوٹا بھائی ہے آپ کا گھر کے لوگیں اب زبردستی تو ان کو چانے کو نہیں بول سکتی نا میں اور ویسے بھی رسطوں میں اتنی خٹاس نہیں آنی چاہیے چلیل ابھی آپ سو جائیے آہاں گیا میرا فون آہاں چلا گیا میرا فون لیکن رکھا کہاں ہے موسیقی استعمال Frodo فون موسیقی ہن کر پر موسیقی 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 تم سکول چلی جاؤں, میں آ جاؤں گی. نینی پک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھے سنو اگر تم جلدی پہنچ گئے تو ایڈمین سے میرے ڈاکیمنٹس کلیکٹ کر لینا. تھانکس سوریش. مل گیا فون? کس کا فون تاب ہو? وہ سوریش کا. میرے سکول میں میرے ساتھ پڑھاتا ہے نا? تم لوگ اپنی چیزیں کہیں بھی رکھ دیتے ہو? پھر نکلتے وقت ستالاش کردے ہو. میں نے تو کمریا میں ہی رکھا تھا. پتہ نہیں یہاں کیسے آ گیا. بہو. جی بابو جی. دھرو. وہ اپنا ہائیوے والا پلوٹ ہے. اس کے سلسلے میں وکیل صاحب آ رہے ہیں. تم اسکول آدھا گھنٹہ دیری سے چلی جانا. کچھ پیپرز پر تمہارے سگنیچر چاہیے. بابو جی. پہ پیپرز پر میرے سائن کیوں چاہیے. وہ پلوٹ ہم گروہ مہاراج کے ٹرسٹ میں ڈونیٹ کر رہے ہیں. بابو جی اس پلوٹ پر سکول بنانا چاہتے تھے آدھش. وہ سپنا تھا ان کا. اور آج نہیں تو کل وہ اس پلوٹ پر سکول بنانے کا ان کا سپنا میں پورا کرکی رہوں گی. میں ان پیپرز پر سائن نہیں کر سکوں گی. آم سوری بابو جی. موسیقا آم سوری بابو جی. بابو جی. آپ کو نکمل درہی شکری. بابو جی. بابو جی. واقعا بھابی اس عمر میں آپ کو اتنا کام کرتے دیکھ بہت دکھ ہوتا ہے ارے دیوار جی اتنی بودھی بھی نہیں ہوئی ہوں ہے اور اتنا سارا کام بھی نہیں رہتا اور ویسے بھی رادہ سکول جانے سے پہلے بہت سارا کام کر کے جاتی ہے لیکن آدیش کے جانے کے بعد بہت آزاد ہو گئی ہے سنبھالنا پڑے گا یوگندر یہ تمہارا چنٹا کا وشے نہیں ہے یہ میرے گھر کا ماملہ ہے تم اس میں نہ پڑو تو اچھا ہوگا بھابی بھائیہ کچھ بھی کہیں بہت سنبھالنا ہوگا کہے دیتا ہوں بھابی کیا بول رہے ہیں آپ بڑے بھابی نے کیا کہا سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو دیور جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بہو بہت سنسکاری ہے اور اگر میں نے میرا بیٹا کھویا ہے تو اس نے بھی تو اپنا پتی کھویا ہے نا درد تو بڑا بڑا گئی ہے اور مجھے میری رادہ پہ پورا وشواس ہے وہ کبھی کوئی گلت قدم نہیں اٹھائیں گی اس کے دل میں آج بھی میرا بیٹا آدیش رہتا ہے اور مجھے میری بھابی رکھا ہے یہ زمین ہے اسے اس کی ہیلپ کر دی تھی اور سامان گھر تک پہنچا دیا تھا پھر بتانے کسی نے اس کو اُلٹا سیدھا میسج کر دیا اور یہ مجھے ہی پیٹنے لگی ایسے چھوڑ کے نہیں لکھل سکتے منا ایک کام کر اس کو اُٹھاتے ہیں ریلاکس ریلاکس پامی جی سب ٹھیک ہے اسے نے اسے نمارنے کے کوشش کیا مجھے جی کیا کہتی ہیں میں مجھے پولیس چیشن جانا ہے نہیں نہیں رکھئے بابی جی میری بات چیلے میں نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس دن میں میں نے میسج نہیں کیا تھا آپ کو بابی جی آپ کو غلط سائم ہی ہو رہی ہے یہ تو پورا وقت میرے ساتھی تھا ہم دونوں اس رسے سے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا آپ کو نیچھے گیرے ہوئے اسے لئے ہم رکھے ایک کام کریے ہم آپ کو دکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے نہیں میں پولیس چیشن جاؤں گی لیکن بابی جی میں نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس دن میں میں نے آپ کو میسج نہیں کیا تھا بابی جی ریلاچس ایک کام کرتے ہیں ہم آپ کو دکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کریں جا جا کے رکشہ لے کر آم جا ہاں میں لے کر آم بھگوان یہ کیا ہو گیا ہاں کیا ہو بھگو تو ٹھیک تو ہے یہ کیا ہوا رکھو تم وہی ہو نا جس کی میری بہو نے چپل سے پٹائی کی تھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے بابو جی اس میں منہ کی کوئی گلتی نہیں ہے میں سکول جا رہی تھی اور کسی نے مجھ پہ حملہ کر دیا تم بھی میری ہی گلت فہمی تھی انہوں نے تو بس میری مدد کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم جوان ویدوہ عورت کا اس طرح عوارہ لڑکے کے ساتھ بائک پہ گھومنا شوبہ دیتا ہے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے پولیس ٹیشن جا کر اور ہماری عجت اچھا لوگی بڑے بابا بابی غلط نہیں کہہ رہی ہیں ریپورٹ لکھوانی ضروری ہے اور اگر کل کو کوئی ایکشن نہ لیا تو گونہگار کا کونپیڈنس اور بڑھ سکتا ہے رابی میں نے کہہ دیا کوئی ریپورٹ نہیں لکھوائے گا لیکن بڑے بابا حملہ بڑھ کون ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے اور اگر کمپلینڈ نہیں لکھوائی تو خطرہ اور بڑھ سکتا ہے خطرہ حملہ کرنے والوں سے بھی ہے اور مدد کرنے والوں سے بھی اور بابی کیا وہ آپ ابھی تک سوائے نہیں ہاں وہ ایکزامز آ رہے ہیں نا تو اسی کی تیاری کر رہی ہیں تمہیں اتنا لیٹ کیے سے ہو گیا بابی آج وہ کنسکشن سائٹ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اسی کی سلسلے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کھانا کھایا جیو بابی تم دونوں سوئے نہیں ہیں ابھی تک بہت رہا تھا ہو گئی ہے جا کے سو جاؤں جیو بڑے پاپ بہت رہا تھا بہت رہا نے اللہ موسیقی 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 آدیش کے بعد میں آدیش کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی سوری بابو جی مجھے آپ کی رکھی ہوئی بات کو منع کرنا پڑ رہا ہے میں نئی گرہستی یا کسی بھی نئے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں بھئیہ اس نے آپ کی بات کو مانے سے انکار کر دیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا مجھے تو لگتا ہے اس کا کئی اور چکر ہے دیور جی آپ کچھ بھی مت بولیے ہماری رادہ ایسی نہیں ہے بھئیہ چڑیہ ایک دن پھر ہو جائے گی اور ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے پاپا بس کیجئے ان کی مرضی نہیں ہے تو کیوں زبردستی کر دیں آپ سب لوگ اب اس بات پر پرڑا ڈالیے اور آج کے بعد اس گھر میں اس بات پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا بھائیس اب میں کہتا ہوں پروپرٹی کے پیپر کو کیسے بھی سائن کروا دیجئے ہوا ٹھیک نہیں چل رہی ہے اب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ خود ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہے تم اس کی حمایت کرنا بند کرو اور سمجھاؤ اس کو مجھے وہ زمین گروہ مہراج کے ٹرسٹ میں دان دینی ہے بولو اس کو سائن کرے بھائی یہ پھول کھلے گلشن گلشن کس نے بھیجائے بھابی آج کسی کا بردے ہے کیا بہو دیکھو یہ بکے آیا ہے آج تمہارا بردے ہے کیا تم نے بتایا ہے نہیں نہیں چاچا چی میرا بردے نہیں ہے آج پتہ نہیں کس نے بھیجائے اور یہ ساتھ میں لال سیاہی سے لکھے چھٹھی بھی ہے لال سے آئی نہیں خون ہے خون سے لکھا ہوا ہے چھی کون کرتا ہے ایسا سب بہہودہ مزاک کو کرتا ہے کیا رکھو بابی میں پتہ کرتا ہوں مونہ 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 جی، جی، وہ رادہ جی یہی رہتھی ہے؟ ہاں، یہی رہتھی ہے؟ بھائی صاحب، رادہ سپٹر صاحب، کیا بات ہے؟ یہ وہ رادہ جی کون ہے؟ ٹھیک، میں رادہ ہوں یہ ہماری بہو ہے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے، ہم سے کہجئے جی، ہمیں رادہ جی سے کچھ پوچھتاچ کرنی ہے ہماری بہو سے آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ ہم یہاں منہ کے مرڈر کےس کے روٹین پوچھتاچ کے لئے آئیں منہ مرڈر کےس؟ ہماری بہو سے اس کے بارے میں کیا پوچھتاچ کرنی ہے؟ اسپکٹر صاحب، آپ کو ضرور کوئی غلط پھیمی ہوئی ہے ہماری بہو منہ کو نہیں جانتی رادہ جی، منہ کے مرڈر کے ٹھیک بات سب سے پہلے کال آپ کے نمبر سے آیا کیا آپ نے کال کیا تھا؟ منہ سے آپ کے کیا تعلقات تھے؟ کیسے جانتی تھی آپ منہ کو؟ اس دن مجھے ایک پوچھنا کا گردستہ آیا تھا اس پہ آخری آنویدہ ایسا لکھا تھا اور اسی کے نیچے ایک نمبر بھی دیا تھا کس نے بتتمیزی کی ہے یہ جاننے کے لیے میں نے اس نمبر پہ کال کیا تو امانگ جو اس کے دوست ہے انہوں نے بتایا کہ منہ کا مرڈر ہو گیا ہے میں اس سے زیادہ منہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہاں کبھی کبھی وہ میری مدد کر دیتا تھا اس دن جب موچ پہ راستے میں حملہ ہوا تھا تب منہ نہیں میری مدد کی تھی بس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ روڑ سائیڈ پہ پیٹھا رہتے تھے جس راستے سے میرا آنا جانا تھا انسپیکٹر صاحب میں منہ کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی ٹھیک ہے رادہ جی اگر انویسٹیگیشن میں پھر سے آپ سے پشتاج کرنے کے ضرورت پڑے گی تو ہمیں آپ کو تھانے بلانا پڑے گا ٹھینکیو بس یہی دن دیکھنا پاکی رہ گیا تھا کتنی بار کتنی بار کہا کہ آشرم میں کام کر لو لیکن تمہیں تو اسکول میں ناکری کرنی تھی ماسٹر نہیں بلنا تھا ہاں بہو یہ تو غلط ہو گیا تم نے اوڑتا تیر لے لیا کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی دوستی آری نہیں تھی چاچا جی یہ مد بھولو کہ تم آج بھی آج بھی اس گھر کی پہو ہو کان کھول کر سلو کل سے اسکول کی ناکری بند اور تم آشرم میں کام کروگی اور زمین کے کانجزات پر دستخط کر کر آشرم کو دھائی دوگی بابو جی اس میں میری کیا گلتی ہے اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی مجھے نہ ہی آپ کی گرو جی میں نہ ان کے آشرم میں اور نہ ہی ان کی نوکل میں کوئی انٹریسٹ ہے پوشتاش کرنے پولیس آئی تھی اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ساکھ کچھ نہیں تھا کوئی دشمنی نہیں تھی اس کی اس رات میں دو بجے تک اس کے ساتھ تھے اور پھر جب میں صبح آیا تو نہیں چھوڑوں گا میں منہ میرے بھائی سے بڑھ کر تھا چھوڑوں گا نہیں میں اس سے جس نے اس کے ساتھ کیا ہے چھوڑوں گا نہیں میں اس سے دھونکے نکالوں گا اس کو موسیقی 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 رادا جی, اب آپ بتا سکتے کہ وہ کون لوگ تھے موسیقی موسیقی کیا آپ جاتی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پر یہ کیمیکل اٹیک کیا؟ موسیقی 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 دیکھیں ریدان آج جی, اگر آدھا جی کوئی بھی انفرمیشن دینے کی اوازتہ میں ہو تو پلیز ہمیں کول کیجئے اور ہاں, آپ کے گھر کے آس پاس کوئی بھی سندھیک دوکتی اگر آپ کو دیکھے تو طورت ہمیں انفرم کیجئے جی اسپیکٹر صاحب موسیقی 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 வாவி வாவி موسیقی 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 شاید یہ راز ہمارے گھر میں دفن ہے موسیقی 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 اسپیکٹر صاحب ہم آپ کو بتا چکے ہماری مرڈر سے ہماری بہو کا کوئی لینہ دینا نہیں وہ کچھ نہیں جانتی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ چھوڑیے مجھے چھوڑیے مجھے مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں آپ انہیں کیوں پکڑ رہے ہیں ہمیں آپ کے خلاف ثبوت ملے ہیں منہ مرڈر کیس میں یہ بٹن آپ کے صدری کا ہے اور یہ آپ کی بہو کو منہ کے گھر سے ملا تھا انہوں نے آپ کے خلاف پولیس میں کمپلینڈ ڈش کروائی بھملا یہ بہو مجھے فاسا رہی ہے اور تو بھی ملا اس کے صاحب اب چلیے باقی باتیں تھانے چل کے کریے گا دیکھ چلو انہیں چھوڑی مجھے اسپیکٹر صاحب آپ کو کوئی غلط پہمی ہوگے اسپیکٹر صاحب ہی روڈے کچھ نہیں کیا یہ تو پوجہ پارٹ کرنے والے آدمی ہیں کس کا پھون کیسے کر سکتے اسپیکٹر صاحب بھملا یہ کچھ نہیں کیا اسپیکٹر صاحب اپنے مگر مچ کے آنسو بہانہ بند کرو ارے ہم نے تجھے اپنی بہو نے اپنی بیٹی سمجھاتا کیا کیا نہیں کیا تمہارے میں نے اور بابو جی نے اور تم نے کیا سلا دیا اگر تمہارا اس لفنگی مرنے کے ساتھ کچھ واسطہ تھا تو بول دیتی نا چلی جاتی اس کے ساتھ اپنے آشک کے قتل میں تم نے بے وجہ ایک نردوش کو پس آیا ہے تو اس سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں ہے سونوں ابھی اس کے ساتھ ابتہ تھیل کون دے رہا ہے یہ پیسے؟ پتہ؟ مجھے نہیں پتہ۔ مجھے نہیں پتہ۔ مجھے نہیں پتہ۔ ایک کول آئے تھا؟ ایسے ملے گا اس میں لکھاؤ گا کہ کیا کرنا ہے۔ پیسو کے لئے بھی بیسے ہی کول آتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کس کا کول آئے تھا بتہ؟ بتہ؟ کون دکھا؟ کون دکھا؟ اچھا، کھلاڑی یہاں پہنے ہیں۔ ایلو، اس ورکٹر صاحب۔ چل، 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 اچھی بات ہے؟ روی، کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے اسے۔ نہیں؟ کول لگا؟ چلو، تمہیں سچ پتہ چلی گیا، اچھی بات ہے۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، کہ تمہارے باپ نے تمہارے لئے کیا کیا نہیں کیا۔ پاپا، اتنا نیچے گر گیا۔ کیوں؟ اپنے ہی بیڑے بھائی کو۔ اپنے سگے خون کی بھی قدر نہیں کیا آپ نے۔ چھے، آپ کو بات کی تو یہ بھی شرم آتی ہے مجھے اپنا۔ پہلے آپ نے بھابی پر کیمیکل اٹیک کروایا، پھر منہ کو مروایا۔ اور اب، سارا ایجام بڑے پاپا پر لگوا دیا۔ کیوں؟ ہاں، میں نے کیا۔ کس کے لئے کیا؟ تمہارے لئے کیا۔ اتنی پرپرٹی ہوتے ہوئے تم نوکری کرو زندگی بر؟ یہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ اسی لئے میں چاہ رہا تھا رادہ سے تمہاری شادی۔ لیکن وہ گھمنڈی عورت ٹس سے مسد نہیں ہوئی۔ ادھر بھائی صاحب، اس گرو جی پر اپنی ساری دولت اٹھانا چاہتے تھے اور وہ منہ، وہ رادہ کا ہمدرد بن رہا تھا۔ اس لئے رادہ کو میں نے اس کے خلاف کیا۔ میں ہی دوسرے نمبر سے رادہ کو میسج کیا کرتا تھا۔ اور وہ چٹھی بھی میں نے ہی لکھی تھی۔ اور جان بوچ کر منہ کا نمبر ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے منہ کو مار ڈالا۔ اور بھائی صاحب کو فسانے کے لیے ان کی صدری کا بٹن وہاں چھوڑ دیا۔ اب بھائی صاحب جھیل میں۔ اور رادہ اس کے لیے تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس آدمی کو میں نے میسج کروایا کہ رادہ کی ایسی حالت کرو کہ اسے کوئی پہچانے سے بھی انکار کر دے۔ اور میرے آدمیوں نے وہ کام کر دیا۔ اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور اصلی کھلاڑی تو تم ہو۔ انسپیکٹر صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی میرے خلاب کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور یہ آدمی؟ میں نہیں پہچانتا اس کو یہ کون ہے۔ ہاں میں نے کیا۔ کس کیا لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا۔ انسپیکٹر، یہ ہے بکتہ صحبوت۔ اکھاؤ جیل کی روٹی۔ تم تو بہار نہیں نکلنے والے ہو۔ چلو۔ بہو یہ زمین کے کاغذاب۔ ہمیں ماف کر دو بہو۔ ہم بھول گئے تھے کہ ہمارا جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ آدیش کا ہے۔ اور آدیش کا اس زمین پہ سکول بنانے کا سپنا ضرور پورا ہوگا بیٹا۔ بلکل بابی۔ اور اب اس میں دیر نہیں ہوگی۔ جب تک آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اسکول بھرمانے کی زمداری میں لوں گا اور اسکول کا کام شروع کروں گا۔ مجھے معاف کر دی بیٹا۔ ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی۔ تو سچ میں ہماری بہو میں بیٹی ہے۔ مجھے معاف کر سکسی اور سکون رہا۔ ماں گ Rouہ